نادر شاہ نادر شاہ مینے 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 نادر شاہ مینے 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 سب کانٹر پوری ایک سیکلس مینے اس کی بار مینے 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 ایک ساہ پھر کہتے ہیں بابا گروہ نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں اور بابا گروہ نانک 1469 سے پیدا ہوئے ان کے بارے میں ایک شیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بود آرد جہاں باد رجوع گرن وازار فقیر بے کرام پیتا شواد یعنی اس کا نام نانک ہوگا دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی بہت زبردست فقیر ہوگا یعنی اس کا چرچہ بہت ہوگا بابا گروہ نانک واقعی ایک فقیر تھے ایک اچھے آدمی سے پیدا ہو جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور اگلا شیر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیانے ملک پنجاب شوہرت تمام قوم سکھائش مرید اور پی رہاں پیدا شوہرت ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شوہرت ہوگی ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شوہرت ہوگی اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لیکن سکھ انہوں نے دے دیا ہے اور گروہ نانک کا نام لیکن ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور بڑی فقیر ہوں گے اور سکھ ان کو فالو کرے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلموں سے تم کرے گی اور یہ ظلم اور بدد چالیس سال میں ظاہر ہوگا یہ بہت عرصے تک سے اس کے بعد میں سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے اور آنے والے بات ہیں آپ نے تاریخ دوائے اس بات کی یہ سید احمد شہید اور شاہ اسمائل شہید کی جو تحریک جس کا ہم نے پہنے ذکر کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف تھی اور انہوں نے سکھوں ہی سے لڑتے ہوئے بالا کورٹ میں جو شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھ ہوئی ہے اور سکھوں کی حکومت پشاور تک قائم ہو گئی یعنی پشاور سے لے کر لاہور تک لاہور ان کا تائفتل تائفتل ان کا لاہور اور لاہور سے لے کر انسٹنٹ پنجاب پشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لی تھے مسلمانوں کو بڑے شمید ظلم کیا کرتے تھے تو یہ پورا واقعہ ہے سکھ اون جو فالو کرے گی بابا بنو نانت کو وہ مسلمانوں کو بڑے ظلم سکھوں گھائے گی تو آج ہم اس معاملے کو یہاں تک سکھوں تک روکتے ہیں اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ انہی اشعار کو لے کر آگے چلیں گے اس کو ہسٹوریکل مائپن کریں گے کہ جو ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا اور پھر اس کی ڈیمینشنز کیا ہیں اور پھر اس طرح آج کے دور کا کونٹتے ہوئے آئندہ مستقبل کی ہم نے پریٹیکشنز کرنی ہے یہ ایک خیر معمولی سبجیکٹ دنوں رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں بہت شکریہ زیاد صاحب بہت شکریہ